اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی نیوز اور سیٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک دیل اور آج ہمارے ساتھ مجود ہے خوبصورت نامور اسٹیج اضاکارہ جو کسی تعرف کی محتاج نہیں اور بہت سے ٹھیٹر میں ڈراما کر کے اپنی پرفارمس سے شائکین کے دل جیت چکی ہیں اور ٹھیٹر کی دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام بنانے میں کامیاب ہو چکی ہیں ہمارے ساتھ مجود ہیں سٹیج اضاکارہ سبا گل ان سے جانیں گے کہ ان کو گجرانوالا میں آ کے کیسا لگا اور ان کا یہ جو ڈراما ہے یہ کیسا جا رہا ہے اسلام علیکم سبا کیسی ہیں آپ والیکم اسلام شکر اللہ کا دل آپ سنائے آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ سبا میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعائیں ہیں اچھا سبا سب سے پہلے تو آپ کو سیٹی نیوز کی پوری ٹیم گجرانوالا میں ویلکم کرتی ہے کہ آپ گجرانوالا میں ڈراما کرنے کے لیے آئیں ہیں تو اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو گجرانوالا ٹھیٹر میں ڈراما جا رہا ہے یہ کیسا جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے ڈراما میرا بہت زیادہ اچھا جا رہا ہے پبلک بہت لائک کر رہی ہے ریسپانس بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ عزت بہت زیادہ لوگ دے رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ عزت مل رہی ہے مجھے یہ گجرانوالا لاہور کے بعد دوسرا پلیٹ فارم ہے یہ گجرانوالا کا جہاں پہ فنکار آتا ہے اور فنکار ایک سوپر سٹار بن کے نکلتا ہے یہ گجرانوالا میں جو ہے وہ کام کو دیکھتے ہیں یہ اس لیے جو ہے وہ پلیٹ فارم سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے یہ گجرانوالا کا جتنے بھی ٹریٹرز ہیں سب بھی بہت اچھے ہیں اچھا پہلے بھی آپ سبہ ڈراما کر کے گئی ہیں گجرانوالا میں ہاں جی میں تقریباً لوگ ڈاؤن سے پہلے کر گئی ہوں تب بھی بہت اچھا ریسپانس آیا ہے لیکن جب اب آئی ہوں لوگ ڈاؤن کے بعد تو اس دفعہ تو بہت زیادہ اچھا ریسپانس آیا ہے مطلب کہ جب آپ فرس ٹائم میں گجرانوالا آئی تھی تب بھی آپ کا پبلیٹ کا ریسپانس بہت اچھا تھا اور آپ لوگ ڈاؤن کے بعد بھی آئی ہیں مطلب کہ ڈیر سال کے بعد آئی ہیں آپ تو اب بھی آپ کی جو پبلیٹ ہے وہ اسی طرح ہی ہیں اچھا سبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے فیلڈ میں کب آئی مجھے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں فیلڈ میں آئے بھی دو سال ہو گئے ہیں تو ڈرامے کا آغاز کس ٹھیٹر سے کیا تھا آپ نے میں نے انمول ٹھیٹر سے کیا تھا گجرات سے انمول ٹھیٹر گجرات سے کیا تھا اچھا انمول ٹھیٹر گجرات میں جب آپ فرس ٹائم ڈراما کرنے کے لیے آئیں تو ہر چیز میں مشکل ایک پیش آتی ہے کہ آپ کو بھی کوئی مشکل اس طرح کی فیل آئی مطلب یعنی کہ پبلک کا شور دے کے وہ کنفیوزن وغیرہ پیدا تو نہیں ہوئی ہاں جی کنفیوز تو ہوتا ہے بندہ آپ کو پتہ تو ہے کیونکہ فرس ٹپلے ہو تو پھر کنفیوزن تو ہوتی ہے لیکن کوئی نہیں یعنی کہ پبلک کا ریسپونس اتنا اچھا تھا نا کہ اس کے بعد ماشاءاللہ ڈرامے پر ڈرامے ہی کرتی گئے ہیں ابھی تک ماشاءاللہ ڈرامے ہی کر رہی ہوں جی وہ فرسٹ جو ہے وہ ہر چیز میں مشکل پیش آتی ہے اچھا جب آپ شو بیز کی فیلڈ میں آپ نے قدم رکھا انسان کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی سے متاثر ہو کر یا اپنے شوق سے اس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے تو آپ کسی سے متاثر ہو کے ہیں یا جنون تھا شوق تھا اس چیز کا نہیں میں زیادہ تر جو ہے میڈم خوشبو ہیں ان کی فینوں میں تو بس انہیں سے ہی متاثر ہو کے کچھ شوق بھی تھا لیکن ان کو دیکھ دیکھ کر میں جو ہے فیلڈ میں آئی ہوں جی بلکل فرسٹ پہ ہمارے میڈم نرگیس تھی پھر میڈم خوشبو ہیں بلکل یہ اس ٹائم جو ہیں وہ سوپر سٹار اداکارے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جی میڈم خوشبو جی یہ میڈم سبا گل آپ سے متاثر ہو کے اس فیلڈ میں آئی ہے اچھا سبا ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی مشکل ضرور آتی ہے تو آپ کو بھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس فیلڈ میں آنے کے لیے جی آپ کو پتہ ہے ہر بندہ جو ہے مشکلات سے گزر کے یہاں تک پہنچتا ہے لیکن کوئی نہیں ہم فنکار لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے فنکار کی زندگی میں مشکل تو ہوتی ہیں برحال شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے جی بلکل فنکار کے ساتھ یہ زندگی کے اتراؤ چڑھاؤ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں تو تب ہی جو یہ مشکل وقت سے گزر کر رہی انسان سوپر سٹار بنتا ہے یہ بلکل اچھا آپ سٹیج تو کر ہی رہی ہیں سٹیج کے ساتھ ساتھ فلم یا ٹی وی ڈراما وغیرہ اس میں بھی کوئی آفر آئی ہیں یا کرنی چاہ رہی ہیں یہ ڈراما وغیرہ نہیں آفر تو کافی آتی ہیں فلم کی بھی آئی ہے اور ڈرامے کی بھی آئی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہم لوگوں کے پاس تو ابھی سوچ رہی ہوں فلم کرنے کے لیے یا ڈراما کرنے کے لیے فیلحال تو سٹیج کے لیے بھی مطلب کہ ابھی فیل وقت سٹیج کی حد تاکی ہے فلم انڈسٹری کو ابھی جو ہے وہ آپ جوائن نہیں کریں گی بلکل ٹھیک ہے اچھا آپ اپنا فیوچر جو ہے وہ کس طرح کا دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا دیکھ رہے ہوں آگے فیوچر میں اور دیکھیں اللہ پاک کتنا ملندی پر لے کر جاتے ہیں اچھا سبا یہ فیل میں جو ہے وہ فینس بہت زیادہ ہوتے ہیں فینس کو اسی چیز کا ہوتا ہے کہ ہمارے جو یعنی کہ آرٹسٹ ہے جن کو وہ لائک کرتے ہیں ان کو کھانے میں کیا پسند ہے ان کو کپڑوں کے رنگوں میں کیا چیز پسند ہے شلوار کمیز پسند ہے یا وہ مطلب اس طرح ہیں کہ کافی دلچسپ جو ہے وہ رکھتے ہیں دلچسپی تو آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے مجھے کھانے میں چکن پسند ہے چکن بہت زیادہ پسند ہے اچھا تو کپڑوں کے جو ہے وہ رنگوں وغیرہ میں کون سا کلر پسند ہے آپ کو زیادہ وائٹ کلر بہت پسند ہے مطلب کہ وائٹ کلر آپ کا فیوریٹ کلر ہے تو فرصت کے لمحات میں جب آپ مطلب ہوتی ہیں تو وہ ٹھیٹر سے ہٹ کے کرونا گزر ہے لوگ ڈاؤن رہا ہے تو کیا مصروفیت رہی ہے آپ کی بس مصروفیت کیا ہوئی ہے کہ بکس وغیرہ ہی پڑھتی رہتی ہوں بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں جب بکس ریڈنگ کا شوق رکھتی ہیں ٹک ٹک وغیرہ کا بھی شوق رکھتی ہیں بہت زیادہ تو کوئی ٹک ٹک وغیرہ بنا رہی ہے ہاں جی آج کل بنا رہی ہوں ٹک ٹک سیٹی نیوز کی ٹیم کے لیے جو ہے وہ کیا پیغام دیں گی آپ بس یہ چینل آپ کا بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں اور آپ سب سے بھی کہتی ہوں ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو دن دگنی راچگنی ترقیب عطا فرمائے آپ لوگوں کو جی ہمارے ساتھ مجود تھی اسٹیج اداکارہ سبا گل اب انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی اسٹیج اداکارہ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ